آج کی ہماری جو ڈسکیشن ہے وہ یونٹس کے ریلیٹڈ ہوگی کہ یونٹس کیا ہوتے ہیں اور یونٹس ہمیں کیسے ہیلپ کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم یونٹس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یونٹس ہے کیا کوئی بھی کوانٹیٹی جو ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے یونٹس کی ضرورت ہوتی ہے جیسے اگر آپ نے کپڑے کو ماپنا ہے تو آپ کہتے ہیں جی دو میٹر کپڑا یا چار میٹر کپڑا وہ میٹر جو ہے وہ اس کے یونٹ ہے اسی طرح اگر وزن کو آپ نے ماپنا ہے تو اس کو ہم کیجی میں گرامز میں ماپیں گے تو گرام کیجی یہ اس کے یونٹ ہے یہاں پہ کیونکہ ہماری جو بنیادی چیز ہے وہ لمبائی ہے کہ ہم نے کسی بھی ڈرائنگ کی لمبائی اور چڑھائی اور انچائی ماپنی ہے تو ہمارے لیندھ کے یونٹ ہوں گے تو آپ یہ یونٹ کیسے کام کریں گے یہ ہم سیکھتے ہیں میں یہاں پہ ایک لائن ڈرہ کرتا ہوں اور میں جب بھی آپ کو لائن یا کوئی بھی ڈرائنگ سکھا رہا ہوں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اتنے یونٹس کی ہے جیسے میں اس کو کہتا ہوں یہ فائیو یونٹس کی ہیں اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ فائیو انچ ہے فائیو میٹر ہے یا فائیو کلومیٹر ہے یہ چیز آپ نے ڈرائنگ بنانے سے پہلے فکس کرنی ہے کہ یہ جو یونٹس ہیں ڈرائنگ کے وہ آپ نے کیا رکھنی ہے چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو یہاں پہ ہمارے پاس جو فائیو مینیو ہے اس میں ڈرائنگ یوٹیلٹیز اس کے اندر یہاں پہ یونٹس کی کمانڈ ہے اس کو جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو اس طرح کا ایک ڈائلوگ باکس آپ کے پاس آ جائے گا یہی ڈائلوگ باکس جو ہے وہ یہاں پہ کمانڈ لائن پہ آپ یو این آئی ٹی ایس لکھیں گے یونٹس اور پھر انٹر کریں گے تو یہ ڈائلوگ باکس آ جائے گا اب ہم اس ڈائلوگ باکس کو سمجھتے ہیں کیونکہ ہم اپنی جو بھی ڈرائنگ بنائیں گے سب سے پہلے اس کے یونٹس فکس کریں گے تاکہ اسی یونٹس کے مطابق ہم کام کر سکیں دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے لینٹھ کی ٹائپ ہے کہ آپ نے آرکیٹیکچر میں دینے ہیں ڈیسیمل میں دینے ہیں انجینرنگ میں فریکشن میں سنٹ افکٹ میں کس میں دینے ہیں دیکھیں آرکیٹیکچر ایک یونٹ ہوتا ہے جس میں ہم ان چیز میں فٹ میں فمایش کرتے ہیں اور اس کے ایک لکھنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے دیکھیں یہاں میں میں نے آرکیٹیکچر سیلیکٹ کیا ہے اور یہاں پہ نیچے دیکھیں سیمپل آؤٹپورٹ میں ایک اور پھر آگے آدھا انچ جس کو ہم کہتے ہیں ایک سی ایک بڑا دو انچ یعنی ایک انچ اس کو ہم ڈیڑھ انچ بولیں گے ٹھیک ہے اگر ہم ڈیسیمل کی بات کرتے ہیں ڈیسیمل میں اس طرح فگرز میں آنگے 1.5, 2, 3, 4, 4.2, 4.5 تو یہ اس کے لکھنے کے مقلب انداز ہے اسی طرح اگر انجننگ یونٹ ہیں تو وہ بھی اسی طرح ڈیسیمل کی طرح ہی آئیں گے اسی طرح اگر ہمارے فریکشن یونٹ ہیں تو وہ اس طرح آئیں گے اور اگر ہمارے سینٹیفک یونٹ ہیں تو وہ اس طرح ان کی جو ہے ریپریزنٹیشن ہوگی تو ابھی میں ایسا کرتا ہوں اس کو آرکیٹیکچر لے لیتا ہوں اور یہاں پہ یہ ایک چیز لکھی ہوئے انسرشن سکیل انسرشن سکیل یہ ہوگا کہ جب آپ یہاں پہ انسرٹ کر رہے ہوں گے یونٹ تو وہ اس کو کیا کنسیڈر کرے انچ کرے فٹ کرے یا ملی میٹر کرے یا سینٹی میٹر کرے کیا کرے مثلا دیکھیں یہاں پہ ابھی میں ایک انچ میں نے دیا ہوا ہے چلے میں اکی کرتا ہوں اب میں یہاں پہ ایک لائن لگاتا ہوں اور اس کو میں لائن کو دس یونٹ دے دیتا ہوں اب میں انٹر کرتا ہوں لائن میری مکمل ہوگی تو یہ دس یونٹ کیا ہیں یہ دس انچ ہے کیونکہ ہمارے یونٹس کے ڈائلاغ باکس میں ہم نے میں دوبارہ جاتا ہوں اس طرف ہم نے اس کو کہا تھا کہ جو انسرشن سکیل ہے کہ جب ہم انسرٹ کریں تو وہ انچیز میں مابے اچھا اب اس میں ہمارے پاس ایک ہے پریسیئن پریسیئن کی یہ ہوتی ہے کہ اشاریہ کے بعد کتنے ڈیجٹ تک ویلیو آپ دینا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہ پانچ ڈیجٹ تک دینا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ دیں گے اگر ایک ڈیجٹ دینا چاہ رہے ہیں تو یہ دیں گے تو یہ تھی لیندھ یہ کیا تھی لیندھ ابھی ہم انگل کی بات کرتے ہیں انگل کو بھی ہم پرمائش کرتے ہیں یعنی جو ہم انگل لگائیں گے زاویہ اس کو ہم ڈیسیمل ڈگری میں بھی دے سکتے ہیں ڈگری منٹ ریڈین میں بھی دے سکتے ہیں گریڈ میں بھی دے سکتے ہیں ریڈیس اور سروے یونٹس میں بھی دے اچھا نورملی انگل جو ہے وہ انٹی کلوک وائز مپا جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کو کلوک وائز کرنا چاہیں گے تو یہاں سے بچائے گا اور پھر ہم اس کو اوکے کر دیں گے اب ہماری ڈرائنگ جو ہے وہ آرکیٹیکچر میں ہے اور انچ جو ہے وہ اس کا کیا ہے میئرمنٹ یونٹ ہے کہ جب آپ انسرشن سکیل دیں گے تو وہ انچ ڈالے گا اب بات چاہ رہی تھی کہ اگر میں یہاں پہ دس دیتا ہوں تو وہ انچ میں ماب دے گا لیکن اگر میں نے اس کو فٹوں میں ماب نہ ہے تو پھر میں فٹ کا نشان اس کے اوپر دوں گا سنگل کوٹ اب یہ دس فٹ کی لائن لگائے گا یہ دیکھیں یہ پانچ انٹ کی لگی تھی اور یہ دس فٹ کی لائن لگی اب آگے چلتے ہیں how to insert insert architecture units in our port اب یہ کیا چیز ہے سنیں فرض کریں میں ادھر اگر ایک فٹ ایسے لکھیں گے ہم اس کو سنگل کوٹ ڈالیں گے فٹ کے ساتھ کیا ڈالیں گے سنگل کوٹ اور دو انچ کی لائن لگانا چاہ رہا ہوں تو انچ کے لئے ڈبل کوٹیشن ہوگی ڈبل کوٹ ہوگی ٹھیک ہے تو میں جیسے ہی ڈبل انٹر کرتا ہوں تو یہ لائن لگ گئی اور لائن لگی ہے ایک فٹ دو انچ ٹھیک ہو گیا کلیر ہوگی بات اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک لائن لگائیں جو ایک فٹ ڈائی انچ کی ہو تو پھر یہ کیسے input دیں گے وہ ذرا سمجھنے والی بات دیکھیں یہاں پہ میں نے first point لے لیا اب یہاں پہ input میں نے دینی ہے تو آپ نے one foot ٹھیک ہے اور پھر two آپ نے ڈالنا ہے پھر آپ نے ڈیش ڈالنی ہے پھر one by two یعنی ایک فٹ ڈائی انچ کی لائن لگی اب یہاں پہ آپ نے ڈبل کوٹیشن ڈالنا ہے انچ کا نشان جو ہوتا ہے جب یہ show کرے گا تو اس وقت وہ دوسرے طریقے سے show کرے گا دیکھیں میں اس کو ڈبل انٹر کرتا ہوں اچھا جی یہاں پہ ایک situation اب بھی بنی ہے کہ یہ میں ایک line لگاتا ہوں اور line میں نے یہاں پہ لگائی ہے ہے کہ ایک فٹ اور دو ڈیش تھری بائی فور یعنی یہ پہنے تین انچ کی لائن لگے گی ٹھیک ہے اب جب میں اس کو انٹر کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ show کرتا ہوں تو یہ مجھے ایک فٹ اور تین انچ کی لائن بتا رہا ہے حالانکہ میں نے ایک فٹ پونے تین انچ کی لائن لگائی ہے یہ کیا چیز ہے یہ ہے precision precision کیا تھی کہ آپ نے units کے اندر جب یہاں پہ دیا تو آپ نے اس کو کہا کہ یہ one by two precision مجھے چاہیے تو وہ اس نے یا اس سے آگے show کرنا ہے یا اس سے پہلے show کرنا ہے اگر آپ اس کو دیں گے یہاں پہ ایک بٹا سولہ یا ایک بٹا بتیس یا ایک بٹا چوبیس تو پھر اسی حساب سے وہ ساری precision show کرے گا فرض کریں میں اس کو ایک بٹا 64 کر دیتا ہوں آپ دیکھیں میں اس کو لائن کو ذرا دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں اب اس نے پوری مجھے دکھا دی ایک فٹ دو اور تین بٹا چار انچ تو اگر اس قسم کی situation آ رہی ہو کہ آپ لائن تو اسی لائن تھی لگے گی لیکن جب وہ یہ تھا ہمارا discussion units کے بارے میں